ریلوے کو کس ویل سے دیکھتے ہیں سیکنڈی ہم اب فریٹ پہ جا رہے ہیں ہماری دس ٹرینیں مکمل ہیں تئیس تاریخ کو ہم رحمان بابا کا افتتہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ساری کوچنز چینج کریں گے لوکل ہی کوئی باہر سے لائے بغیر فریٹ ہماری آٹھ ہے انشاءاللہ پندرہ کریں گے جس دن فریٹ کی پندرہ ٹرینیں چل پڑی سمیلے ریلوے کھڑی ہو گئی اچھے شک صاحب اس میں دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ادھر پلیٹ فارم تو بڑا ساف ستر ہے آپ کی وجہ سے یہ سفائی پروپر کر دیتے ہیں ادھر مچلی منڈی چلے جائیں روڑی بنی ہوئی ہے پروپر اس کا سفائی کا انتظام تھوڑا بہتر اگر کر دیتے ہیں ابھی تو ہم اس سٹیشن کو یہاں فرسٹ ایٹ کا بھی لگانے لگیں کوشش میری ہوگی ہمارے پاس ہاسپیٹل ہیں ڈاکٹر بھی ایک اویلے والو پھر لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ کا بھی ایک یہاں کھولیں گے یہاں بہت بڑا لاؤنج بنائیں گے پیسنجر کے لیے تاکہ پیسنجر آرام سے بیٹھ سکیں یہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے جی آپ تھوڑے دنوں میں مہینے تک تھی کپیسٹی ہوگی اندازہ نہیں در وہاں پانچ ایک سو بندہ بیٹھ سکے گا ایدھر ڈھائی تین ہزار شک صاحب بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہوتا ہے ابھی تو میرا خالہ آزار بٹھا دیں گے اتنا بھی اب کیا کریں ہم لاہور لاہور ہیں تو شک صاحب آخری سوال سو دن کے پلان میں آپ عمران خان صاحب کے بلکل قریب بھی نہیں بیٹھتے دور دور ہیں اتنی محبت سے اتنی محبت سے آپ نے قادری صاحب کو سب کو اکٹھا کیا آپ کی سولو سٹرگل ہے ہم لوگ دھرنوں میں آئی ویٹنس ہے اسلامباد میں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا یہاں ریلوے میں اتنا خوب گئے ہیں نہیں میں دن میں تین دفعہ مٹسیف کال کر دیں میٹنگ کرتا ہوں تین دفعہ کیسے میں بہت ساری منسٹریوں میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے نام بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں شیخ صاحب اتنی ووکل ہوتے ہوئے آپ ریلوے میں اتنی خوب گئے اور سیول ملٹری مسائل ہوتے ہیں یہاں بڑے پروبلمز ہوتے ہیں لے کے چلنا ہوتے ہیں آپ چیزوں کو سولو ہنڈل لے کے چلتے ہیں لیکن شیخ رشید جو اس سے بہت زیادہ سٹرنگ دی ہوئی ہے میں ای سی سی میں بھی ہوں میں انرجی میں بھی ہوں میں ریلوے میں بھی ہوں میں انفرمیشن میں بھی بیٹھتا ہوں سو میں اب ایک بزرگ آدمی ہوں مہتین محمد سے آپ بھی ملتے جاگے کیا حرج تھا سعودیرے بھی آپ بھی جاتے میں نے جانا تھا چین وہاں میں گیا ہوں پچیس دسمبر کو انشاءاللہ مہتین محمد کی ذاتی دلچسپی تو نہیں ہے مجھے پاکستان کے لئے گئے ہیں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے لئے جس دن ایمل ون شل گئی اللہ مجھے عزت دے زندگی دے جس دن سی پیک میں ایمل ون شل گئی پاکستان کی ریلوے اور پاکستان کی معیشت کھڑی ہو جائے گی آپ نے سارے دور دیکھے ہیں سارے عدوار میں آپ نے دیکھا کہ تنقید اچھی خاصی ہوتی ہے آپوزیشن کو تو آپ نے ٹھکانے لگایا ہوئے جوتے پہ جوتے پہ لگ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اعتصاب بھی ہو رہا ہے نہ اعتصاب ہو رہا ہے ابھی تو یہ اندر جائیں گے ابھی بھی کچھ نہیں ہے ریلوے ارازی پہ قبضہ کی میں خود سپریم کورٹ کے ساتھ تاریخ کو پیش ہوں گا اور ان سے جو قبضے ہیں وہ تو چھڑوائیں گے لیکن جو لیس کا ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اس پہ کوئی مرمانی یہاں آپ کے سٹیشن ماسٹر کو اگر کوئی کوٹی ملتی ہے تو وہ آگے لنڈے والے کو دے دیتا ہے اور وہ لنڈا بکتا ہے چلیں وہ دیکھ لیں گے اطلاعات ملتی رہتی ہیں ٹائم لگتا ہے تھوڑا تھوڑا مودی سرگار اگر آ جائیں تو یہاں شور گل پڑ جاتا تھا اور غداری کے فتوے اور سارا کچھ آتا تھا اب سشمہ سراز نے آپ کا جو آپ نے کوریڈر کھولا اس پر بھی آنے سے انکار کیا حلات ہوئے ہی کے ہوئے ہیں دیکھیں چیفہ فارمی سٹاف کمر جوید باجوا صاحب نے جو جٹ کا جپہ مارا نا اس نے ساری انڈیا کی فارن آفس کو لمبا ڈال دیا ساری انڈیا کی منصوبہ بندی کے چاروں کونے چت کر دیئے اور ایک ایسا پیغام امن کا دیا ہے جو ریل ہی ایک امن کا پیغام ہے اور جس کا اثر ساری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے امریکن نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور عمران خان نے اس کو امری جامعہ بینے ہے آپ کی سیول گورنمنٹ باجو صاحب کی ہوتے ہوئے اس کو بھی تو کھل کے آنا چاہیے مینڈیٹ لیا ہے مینڈیٹ لیا ہے عمران خان نہیں تو اس کا افتتا کیا اور کس نے کیا مصافر جو ہیں وہ اس طریقے سے نیچے بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے سفر کرتے جائیں ادھر نیچے کیوں بیٹھے آپ جگہ یہ یہ جہاں بیٹھے ہیں بچارے دیکھیں اگر یہ دیرے فسیلیٹیز ہو تو کس کا دل کرتا ہے میرے بچے آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا تھا اور میں ہلکی ساملی نکلی وہ تیرے آسما کا کیا کرتی جس کی مٹی سے دوستی نکلی اتنے پیارے پیارے ماسوم ماسوم بچوں کو لے کے نیچے بیٹھے ہوئے آپ کچھ ملتا ہے نہیں ہے سیٹیں بھی نہیں ملتی کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ زمین پہ بیٹھے ہیں باجی بیچاری زمین پہ بیٹھے ہیں بچہ بیچارہ زمین پہ بیٹھا ہے کیوں یار جو یہاں پہ اسٹیشن پہ جو ہے نا کرسے ہیں موکر لگی ان کی کافی سولت نہیں یہاں پہ چچا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ماس گاڑی لیٹ ہے ادھر انتظام ہے اور حالات کچھ بہتر نہیں وہ دیکھیں ہممہ بیچاری بہت زمین پہ بیٹھے ہیں زمین پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں برا حال ہے آج ہوسا جی کوئی بہتری آئی ساٹھے داسوے تے سانگھ لے آج ہوسا جی برتھوالے بھائی پانچ کا ساٹھے پانچ ہو گیا کیا بہتری آئے گی بھائی تھلے بیٹھنے جگہ بھی کوئی نہیں ہوئے گی بہتری آئی ٹرین میں خاک بہتری آئی کیا دیکھ رہے ہیں بہتری آئی یہ بتائی ہے کہ ٹرین کا سفر میں کوئی بہتری آئی یا حالات اسی طرح کیا اسی طرح ہے اسی طرح آئے اسی طرح بہتری نہیں آئی یہ ان کے دروازوں کی صورتحال دیکھیں یہ آپ دیکھیں دروازوں کی صورتحال اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ ادھر آپ کو ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گے ٹوٹیاں ہی نہیں ہیں ریلویس ریشن اس وقت ہم کھڑے ہیں ٹرینوں کے ڈسٹرپ شیڈیول جو ہے اور ٹرینوں کی تاخیر جو ہے اس نے چیخیں نکال دی ہیں ان لوگوں کی جو ریگولر یوزر ہیں بیٹران دیتے جگہ کوئی نہیں ہے تھے کوئی نہیں ہے بیٹا یہ ہمارا پاکستان ہے ٹرین ٹائم پہ ہی ہے کوئی مسئلہ تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ٹرین ٹائم پہ نہیں ہے آپ نے کہا جانا ہے بیٹا فیصل آباد فیصل آباد جانا ہے کب سے بیٹ کر رہے ہو ٹرین کا دو گھنٹے یہ لیکنج کے اوپر شاپر باندھا ہوا یہ دیکھتے ہیں دیکھیں پانی نہیں ہے وہاں پہ اتنا ٹینشن ہو رہا ہمیں پلے کو بھوڑ دے کے نہ یہ تبدیلی آئی ہے نہ ہم بھوڑ دیتے ہیں نہ تبدیلی آتی شیخ رشید صاحب کوئی شرم کر رہے ہیں یہ ریل کار کیسی لگی آپ کو بلکل کھچا رہا بھوڑ کیوں کہ یہ صورت آلہ ہے ہمیں لاہور سے فیصل آلہ بات کیا ہوں فیصلہ بات سے لہور آئے ہیں تو با تو با جو صورت آلہ بات یہ نیچے دکھا ہے پانی دکھا ہے یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی انفرسٹرکچر میں کوئی بہتری آئی کوئی ہلکی بھلکی دیلی نہیں آئی شیخ رشید نے غلط بیان دیا کہ ناروال کے لوگ ٹکٹی نہی لیتے ہے شیخ صاحب ایسے کہتے تھا جی ناروال سے ناروال کے لوگ ایسے ہیں تو ان کو یہ بھی بولو کہ آپ کم سے کم خدا خوف کریں ڈبے زیادہ کریں انہوں نے ناروال کے نام کیوں لیا ہے کیا چکر ہے ناروال کے لوگ علی بابا ہے نا جو نارنگ تک لوگ کے ٹکٹیں کم لیں گے تو بدرام ہم ناروال کے لوگ ہوں گے تم نارنگ والے نے بدنام کر دیتا یار نارنگ والے صحیحٹر جگہ اچھا میرے انہیں بھی تینے لے لیں گے میں بھی تینے لیں گے ناروال کے لوگ ٹکٹ لے کے جاتے ہیں نارنگ منڈی کے لوگ بھی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اور شیخ صاحب کے اس بیان سے ان میں بڑا غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو انفرسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا جو انسان جو ٹریول کرتے ہیں ریلوے پہ وہ ہماری عام پبلک ہے ایک تو عام پبلک کے لیے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے دوسرا سڑکوں کے اوپر اگر پریشر اتارنا ہے تو ہمیں ریلوے کی اپنی اس کو ریلوے کو ڈیویلپ کرنا ہے اپنی جو سارے ملک میں جو پٹڑی ہیں ان کو بڑھانا ہے جو ایمل ون کی بات کر رہے ہیں یہ ایک انقلاب آ جائے گا پاکستان میں اگر کراچی سے پشاور تاک اگر ایمل ون بن جاتی ہے تو یہ سے جو ملک کو معاشی طور پر فائدہ ہے جو ٹریول کے اندر لوگوں کے سانی ہو جائے گی اور خاص طور پر عام انسان کے لیے سانی ہو جائے گی تو وہ ایک انقلاب ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان پلیٹفارم نمبر ٹو پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں اور مسافر جو ہیں وہ ٹرینوں کی عام درفت اور ان کی ٹائمنگ دسٹرپ ہونے کی وجہ سے جو چھے ساتھ ساتھ گھنٹے لیٹ ہیں ان کی وجہ سے برے طریقے سے رول گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ جب وہ پلیٹفارم پر آتے ہیں تو ہماری خاتین کو جو ہے وہ بیٹنے کی جگہ بھی نہیں ملتی اور انہیں زمین پر ہی برہ جمان ہونا پڑتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں عوام کا جمعے غفیر ہے آپ کو دونوں اطراف نظر آئے گا اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ساڑھے چھے ہزار ٹکٹ لے کے بھی کراسی جانے والے لوگ بھی تین تین گھنٹے سے پلیٹفارم پر بیٹھے ہیں اور ان کی فیسلٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور یہ وہ کلاس ہے جو میڈل کلاس ہے یہاں غریب کلاس ہے اس کو اگر فیسلٹیٹ نہیں کریں گے تو ترقی کی زمانت جو ہے اور یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہیں کہ آپ کا میڈل کلاسیا اور آپ کا غریب طبقہ جب ترقی قرآن پر گامزن ہو تو تب سوچا جاتا ہے کہ قوم جو ہے وہ ترقی قرآن پر گامزن ہو گئی ہے سامنکا بیٹا کہاں جانا ہے آپ نے ہم نے ملتان کھانے وال یہاں جانا ہم نے دونوں جگہیں ایک ہی دن جانا ہے نہیں نہیں شادی آئی آس پہلے ملتان جائیں گے وہاں سے کھانے وال جائیں گے جی کس کی شادی ہے ہمارے وہ قدر نی شادی ہے تو اس کو ویش کر دو نا ابھی سے آپ مبارک دے دو کیا اچھا آپ نے بیٹا کہاں جانا ہے کھانے وال جانا ہے آپ نے بھی کھانے وال جانا ہے کس کلاس میں آپ میں حفظ کر رہی ہوں ما شاہ اللہ حفظ کر رہی ہیں تو کب سے انتظار کر رہی ہیں گاڑی کا اتنی دیر ہو گیا کب سے سے کر رہی ہیں آپ کب سے کب سے کبھی دیر ہو گیا جو ٹرین کرانچی سے ٹائم بھی بدل گیا ٹائم کہہ رہے کافی بدل گیا دو دفا آج بدل ہے جانے والی تین وہ کہہ رہے رات کے نو بجے ٹرین جائے گی وہ اس کا یہ نہیں سمجھ میں آ رہے کہ ان کو کنفرم بھی نہیں بتا رہے کہ نو بجے ٹرین نے آپ کے ناڑے چیز آرگر ٹکٹ لے کہ آپ لوگ پلیٹ فارم پر بیٹنے کی جگہ ہی نہیں بلکل نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے نظام ہے نیچے بیٹے میں بچوں کو لے کر کہ بھی اپنے سارے اسی طرح سمجھ جائے بیٹے میں کوئی نظام نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ پاکستان تبدیلی یہ تبدیلی ہی ہے ہماری سلام علیکم آپ کہاں جائیں گے سر کراچی جانے ساڑھے پانچ زیادر کی ٹکٹ لیے ساڑھے چار بجے کا بولے ابھی بورے ساڑھے چھے بھائی جائے گی اور دو بجے سے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ دو بجے سے بیٹھے یہ پاکستان ہے یہ تبدیلی لائے امران حان یہ کیسے تبدیلی ہے اوکے یہ سورتہالہ جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ بھیڑ دیکھئے رج دیکھئے سلام علیکم سر کتے جائیں کتے جائیں گے کوئٹہ تو پشتون نہیں نہیں کوئٹہ میں آپ کتے سے جائیں پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے گاڑی گاڑی کا پتہ ہی نہیں ہے گاڑی لگی نہیں ہے آپ نے کتے جانے ہیں تو جاؤ بچے بھی ہیں جی در اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب سے بڑھ کر جو آپ کی خاتین ہیں ان کو اس طرح جب نیچے بیٹھنا پڑتا ہے یہ آپ سورتہال دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑھ کر مسئلہ والی بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ہی سامان کے اوپر خاتین جو ہیں ان کو بیٹھنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ اپنی کاریں بھی لائیں ہیں کھیل کل بھی رہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں جانا ہے اور یہ کافی دیر سے انتظار بھی کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ضائف لوگ بھی ساتھ ہیں ان کے کچھ بڑی جو دادیاں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ان کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ساملیکم جی کیا ہالے ہیں کدھے جائیں گے تراشی جا رہے ہیں بڑے مزے سے پکنک منا رہے ہیں آپ تو کیا کریں آپ چار بجے کا ٹائم میں گاڑی کا سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اب کھڑے تو رہ نہیں سکتے ہی تھی دیر تک بہت مشکل ہے کھڑا رہ نہیں سکتا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اپنے گھر سے گھرائے میں چادرے بشائی نہیں ہیں یہاں بیٹھے میں اس بابر شیر کا کیا نام ہے کاسیب اس کا چیرہ دکھائیں ہمارے ویورز کو کاسیب نام ہے کاسیب 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 کتنی دیر کا ہو گیا ہے یہ ڈیڑھ سال کا ڈیڑھ سال کا ہو گیا ہے کاسیب اور ماں جی سلام علیکم سلام علیکم آپ ٹھیک ہیں سیڑھ ٹھیک ہے آپ کی کدھر جا رہی ہیں ماں جی کنا جی جا رہی ہیں اور کب سے انتظار کر رہی ہیں ٹرین کا ایک گھنٹہ ہو گیا اب آپ کی سیڑھ ٹھیک ہے خوش ہے سیڑھ ٹھیک ہے اور سارے نیچے بیٹھے ہیں جگہ نہیں بیٹھنے کی یہ آپ دیکھیں جی پکنک کا مال بنا ہو ہے سارا جیسے کسی ریس کورس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ میں پلیٹ فرم نمبر ٹو سے بات کر رہا ہوں آپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی خاتین ساتھ ہوں پھر انہیں زمین پر بٹھانا پڑ جائے تو بڑا امبیرسنگ ہو جاتا ہے خاتین کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی تو جب کپیسٹی نہ ہو جگہ ہی نہ ہو یہ اصل میں صورتحال ہے اس میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ فیملیز کوئی ایک فیملی نہیں ہے سینکڑو فیملیز کی یہی داس آنا ہے سلام علیکم ہم کراچی جائیں گے یہ اس میں ریل کا ویسل بجایا تو ہے وہ چلنے نہ رہی ہے دوبارہ بجاؤ بجائیں اب نہیں بجائیں دوبارہ بجائیں کتنی ایجن کی یہ ڈائی سال کی کیا نام ہے ان کا مینہ خان تو یہ تنگ نہیں کر رہی ہے آپ کو ادھر بیٹھے ہیں سارے تنگ نہیں کر رہی ہے انجوائے کر رہی ہے یہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگی یہ وزیراعظم کوئی مہربانی انجوائے کر رہی ہے یہاں پر بیٹھ گئی ہے تو تب سے انتظار کتنی دیر ہوگی کرتے ہوئے تقریب ہم تین ویجے گایا رہے ہیں چار ویجے کا ٹرائم تھا تو آپ کراچی سے ہی ہیں کراچی جا رہا ہے ہم لاہور سے ہیں لاہور سے کراچی جا رہا ہے تو کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تقریباً پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے تو ادھر پھر آغاز پھر اسی طرح ہی اسی طرح ہی ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کبھی اسی طرح ہی ادھر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتے ہو نہیں کوئی بنچ مگرہ نہیں پروپر لگے سائٹ پہ لوگ بیٹھ سکے بیٹھانا پڑتا ہے آپ کو جگہ مل جائے تو برا لگتا ہوگا وہ برا لگتا ہے خوبصورت بات ہے بہن میری بھی در بیٹھی ہے بہن جانے آپ نے کراچی جانے تو ہمارے چچا چچا بیٹھے ہیں یہ ادھر بھی فیملی پوری اپنا گف شک ہو رہی ہے سارا پورا ایک کلچر بنا ہوا ہے ریلویس سیشن اس وقت ایک کلچر میں تبدیل ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں بات کرتے ہیں گف شپ کرتے ہیں اور اس وجہ سے صورتحال آپ کے سامنے چاہتے ہیں کیا حال ہیں آپ کے تبدیلی سرکار کا تحفہ ہیں جنابی آپ کو تبدیلی سرکار نہیں پسند آئی تبدیلی سرکار کا تحفہ دیکھ لیں کتنا اچھا نظام ہے تو ہماری ماں جی کو بھی آپ نے نیچے بٹھایا ہوا ہے کچھ جگہ دے ہم بیٹھ جائیں گے جب سے شیخ صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں میں میں نے تو بڑی کر رہا ہوں دنہ والی بس ایک چلا کے خالی ٹرین گئی ابھی کیا فرق ہے ساد رفیق صاحب میں اور شیخ صاحب میں کام تاتا ہے پہلے صفائی ہوتی تھی سب کچھ گندہ ہے آپ سمجھ دیں فرق نہیں پڑا آپ ریگولر یوزر ہیں ہاں جی ہم تو آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ماں جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں تو نیچے ہی آئے ڈیرے لگا لیا آپ نے تو اور کہاں بیٹھنے میں ہے نا تو کیسا کیسا محسوس ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کے اور سارے لوگ ادھر آپ دیکھیں آپ جیسی بہت ساری مائے بہنیں ان کو جگہ نہیں ادھر ملتی اور کسی اب ریگولر جاتی رہتی ہے بقائدگی سے جاتی ٹرین پہ ہر دفعہ ہی طرح ہوتا ہے نا ہی نہیں ہر دفعہ تو نہیں ہوتا کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے سیٹے بھی تھی سب کچھ دب کابی سیٹے لگی ہوئی تھی پہلے اس پلیٹ فارم سے یہ جی ہم زمین پر بیٹھے تھے اور ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کچھ بنچیز ادھر لگے ہیں جس میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بڑا جمان ہے لیکن موسٹلی نائنٹی فائی پرسن لوگ ان کے پاس بیٹھنے کی نا کوئی کپیسٹی ہے نا کوئی جگہ ہے نا کوئی معاملات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بینچوں پہ بیٹھے ہیں لیکن ہمارا متما نظر وہ لوگ ہیں جو بینچوں پہ نہیں بیٹھے جنہیں جگہ نہیں ملی اور وہ نیچے ہی اس طرح ہے سالسلام علیکم کیسے ہیں کتھ جائیں گے سر کراچی کراچی تو لاہور سے کیا گفت لے کے جا رہے ہیں کراچی کے لیے مثلا نہیں لیٹ ٹرینوں کا گفت لے کے جا رہے ہیں وہ تو ہے اور بس یہ ہی ہے یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کی زمین پر بیٹھنے کا گفت لے کے جا رہے ہیں بڑے توفے لے کے جا رہے ہیں اس دفعہ خیر ہے ہاں جی خیر ہی ہے پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم کولر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بس کیا کریں دکھائیں یہ کیسے کیسے جگھاڑ لگ رہے ہیں دیکھیں آپ نئی نئی انوینشن ہو رہی ہیں وارٹر کولر پہ بیٹھے ہیں ادھر دیکھیں بچہ گیم کیل رہے ہیں اس جگہ پہ بیٹھ گئے ادھر آئے میں دکھاتا ہوں یہ ادھر سے آئیں میرے کیمرہ میں ادھر سے آئیں تو آپ صحیح دکھا سکیں کہ وہ دیکھیں اپنی ذات میں مگن ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے زمانے میں وہ اس کا ایک اپنا اہد ہے میرے بیٹے نے آنکھیں اس نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یومر گزری ہے تو یہ صورتحال ہے تو پھر سار کولر ہی چلے گاں جانا ہے کراچی کولر زندہ باد کولر زندہ باد نعرہ لگا ہے کولر کا کولر زندہ باد بیٹا آپ نے کہا جانا ہے ہاں کراچی کراچی جانا ہے تو آپ کو جگہ نہیں ملی بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ملی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پہ مانے پہ فیملیز اور برا حال ہے وسرین ہے ہاں بیٹا آپ نے کہا جانا ہے پویم سناو کہ تو بات ہوگی کوئی اچھی سی پویم سنا دو آتی ہے سناو کوئی ملی نگمہ آتا ہے دل دل پاکستان آتا ہے وہ سناو دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان میں سی زمین اور آسومہ دل کے سوا جانا کہاں میں سی رہے اور زندگی بڑھٹا رہے اور کاروں کرام کی طور پاکستان اپاستان کی طور پاکستان کی طور پھین مرد سلام کے سکتے ہیں اس مج Oakland بعد دل سلام کے versے زندگی بڑھٹا دل چاں ہے زندگی بڑھٹا را شید صاف اگر آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے بچہ کوئی نہیں ساتھ ہوئی یہ دادا کی عمر کے ہیں اور بڑی بزرگوں کی عمر کے ہیں اور ان کے ساتھ اگر یہ حال ہو اور نہ کوئی ہیلپ کرنے کے لیے وہ تو پھر کیا بنے بعد کہ بجی کوئی بڑھی Мы grassland 一افات ہونکر موڑاک کردینا لگا دیتا ہے اور وہ ماف نہیں کرتا دیٹھٹی کرتے ہیں جا رہے ہیں چلو بڑھٹی کرتے ہیں انہیں بڑھٹی کتا ہیں چلو ڈکم اچھا کیتا ہے اگل کے لگو میں معاف کردے کی صرف رکلا روڑ ڈرانا جو مکمل مددی روڑی نمی چاہیے اللہ کو سید دے سلامت رکھے رکھے ہام جی اگل کی لاکسی کھڑے تابعی روڑ لے سرینہ دیں خلقے در آنے چاڑی اندر معلوم بارد哥 پر آہر راتی کا مہد ڈاکٹر گئے ہیں کہ اس ڈی کا کیتا ہے آہ جو اچھاڑ ویچی کو سٹاپ ہونا چاہیے گیڑی پنڈیوں چیز چل دیا نا وہ دا گوڑی سٹاپ ہونا جدہا گوڑی اللہ بہت سواری ہندی میر بانی سٹاپ ہے شکریہ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جی اور اس ساری صورتحال میں یہ بچے خاتین جو ہیں آپ کو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری فیملیز ہیں اور یہاں پیکنک پیکنک بن گیا سارا سام علیکم اداب ایک منٹ ایک منٹ میں میں آ رہا ہوں آپ کی طرف سام علیکم جی کہاں سے آئی ہیں یہ انڈیا سے آئیں گے کراچی جا رہی ہیں بڑھی آئی ہے تو آپ ایڈیا سے آئی ہیں جی کس شہر سے ہے ایڈیا سے اور ادھر کن کے پاس ریلیٹیوب سے آتے جاتی رہتی ہیں جی پہلی بار آئی ہیں فرس ٹائم ان پاکستان کیسا فیل ہو آئے ہیں وہ کہاں نے بہت گندہ نظام آپ کے لاہور کا نہیں بھائی اچھا لگا ایسی کوئی باتی ہے کیسا لگا ہے لوگ پسند آئے ہیں صاحب صحیح ہیں اپنے سے پانپت مل جائے بس اس سے بڑی باتی نہیں کتنی دیر بعد فرس رائم پوری ریلوی اگر نظام بڑا اچھا ہوگی ہے شیخ صاحب تو آپ کے مولدن ریلوی کا نظام اچھا ہوگی ہے چار بجے کا ٹائم تو چھے بجے گاڑی آئی گی تو آپ اس کے بارے میں کیا کیا رہا ہے میرے آپ کی بات شیخ صاحب سن رہے ہیں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا میسیج چلا کہنا انتاک یہ ہی میسیج ہے کہ بس ہم لوگ پیشان ہو رہا ہیں پوری فیملی کے ساتھ کیا میسیج آپ دیں گی جی جو بھی در آپ کے سننے والے ہیں کچھ نہیں کچھ میسیج نہیں دیں گی انڈیا سے آئے مہمان بھی در دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سردال سلام علیکم سلام علیکم ہاں جی کدھر جانے ہیں مرے بھائی ہیں اس اس کی برات ہے یہ کوئیٹا لے کے جانے اس کو دولا مل گیا ہاں جی ہاں جی پانچ بجے کا بھی ٹائم میں ٹرین کا بھی رات کو ایک بھی چوپیس گھنٹے آپ لیٹ ہوگے تو دولے کا کیا بنے گا ہاں جی یہ یہ کہ پلیز انہیں جلدی سے جلدی آپ نے دولا بھائی یہ بھیج دینا تھا جائیں گے نا اب دولا بھائی مارے ساتھ جائیں گے بھائی تو خیر ہے دولا امپورٹنٹ دنیا بندا بھائی روڈ بھی پہنچا ہے جلد سے جلد یہ چلہ دی جائے پہا گے نا تھوڑے تھوڑے دے انہوں بھائی ارکال دو بھائی ارکب مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی ارکب مسئلہ ہی نہیں ہے نا اس نے بزنس کلاس ہے ایک منٹ بڑی اہم بات ہے یہ دولے کا مسئلہ کر لوں ایک منٹ ایک منٹ آپ کھڑے ہو جائیں اسے پوچھے اس کے کیا تاثرات ہیں تاثرات کیا کھجل ہو رہا بچارہ وہ دیکھیں یہ پسند کی شادی نہیں ہے اچھا یہ پسند کی شادی ہے یہ بلکل ماشاءاللہ چلو اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ جو انسٹیٹو ہے رہیم یار کھان میں ایک ساتھ بجے کا ہوا ہوا ہے تو محبت میں آپ کو پلیٹ فارم کا ایک اور دریا کا سامنا تھا ان کو چاہیے تھا کہ یہ رات و رات جو ہے نا یہ مسئلہ کریٹ دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا رات و رات کیسے کریں یار وہ پیسے پوسے نہیں ہے ان کے پاس بجٹ بجٹ نہیں ہے لگے ہوا تھوڑا شیخ صاحب کچھ آئیے نا بجٹ نکل آتا ہے اس کام کے لیے بجٹ نہیں نکلتا یہ انگامی بنیادوں پر آپ دیکھیں فیملی بیچاری سارے لوگ دیکھیں انگامی صورت حال میں جتنا بھی آنا کبر کرنا چاہیے دیکھیں جو بھی آنا دلے کا ایک تقدس ہوتا ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تو دلہ میاں کوئٹہ بچارہ اس طرح اگر جائے گا آپ کو آپ نے اور ہم نے بھی اس مقام میں پہنچنا ہے اوئے 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 آپ کے موہ میں کہیں شکر باتیں تو اچھی ہیں ایسے بات باتیں تو پھر دلے میاں کیا آخری بات آخری بات یہ ہے کہ ابھی بھاگ لو نہیں بھاگ رہے نہیں جنا مجھے بھگڑنا ہے اب اسی لئے آپ نے بھائیر نہیں بھجا نہیں بھجا سلپ نہ کر جائے بس یہی ہے یہی مسئلہ پھر میں نے انہیں سب ٹرین سے آگے ہونا ہے گوڑی پہ گوڑی پہ جانے گوڑی پہ جانے ہیں انجن کے آگے گوڑی نہ لگا لینا بیرا بیٹا ہمیں نینجن سے آگے ہوگی چلو پھر اللہ ہی بارز ہے اس براہد کا اللہ بارز اللہ تمہیں خوش رکھے سامنے لیکن ہم چیزہ کیا کہہ رہے تھے یہ بھی ساتھ ہیں آپ کے ان سے بات ہی نہیں کروایا آپ نے آہم ترین بندے سے شرمار ہیں وہ شادی ان کی ہے کتر کیا دلہ بھائی شادی ان کی ہے آپ کی شرمار ہیں نہیں میں شرمار نہیں رہا اسی طرح کوئٹے میں ہی نہیں نہیں وہ ایتر نزدیگل ہے لاہور میں لاہور میں شادی رہی ہے یہ دلے کو آپ نے کوئی یہ بہت مو کا بیٹا ہے وشوش کیا آپ نے سارا کچھ کیا ہے پیسے سے بھی دیں گے سادہ بھیشی کیا ہے نہیں پیسے دیں گے پیسے دیں گے بجے نہیں سمدے دینے ہیں توڑا کے نہیں بجے دیں گے جی چاہے آپ کچھ کہے بڑیاں بندیاں وہاں سے ٹگردان نے رکھے آنا ایچھے بہت تنگی ہے پنڈیوں لہونا انہیں وکری لینڈ بنا ہی ہے ادھر آسانی ہے ہاں کو سو بندے میں لگنا پڑتا ہے یہاں یہ ہمارے جو بزرگوں کی عمر کے افراد ہیں اور سب سے ریلیونٹ اور سرمایہ ہیں اس معاشرے کا اور ان کے تجربات جو ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور جو موجودہ نسل ہے اس پر واجب ہے کہ ان کی خدمت کریں تو خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی کم از کم آپ لائن الہدہ کر دیں جتنے بیچارے بوڑے افراد ہیں وہ اپنی الہدہ ایک کتار میں لگیں اور وہاں سے ٹکٹ وزور کر سکیں پنڈی میں یہ نافذ کیا جا چکا ہے لیکن ادھر نہیں کیا گیا اسے بھی فوری طور پر نافذ کیا جائے تو چچا اگلی صفحہ جب جائیں گے تو یہ بڑی خوشی خوشی اپنی ٹکٹ لیں گے اور چلے جائیں گے کیوں جی میرے بیٹا کیا کہنے چاہ رہے ہو ٹرین جلدی چلا رہے ہو ٹرین جلدی چلا رہے ہو جلدی چلا رہے ہو ٹرین چلا دو ٹرین کٹ جنے کیوں جو نہیں وہ کہو اسے طرح بار ہے بچ تنگ ہو رہے ہو کہ جلد پرarah ہے جلی چلاش م Poros خروج کسے دائی و 200 بہت بات ہے جی آپ جاتی آپ کا بڑا ہاتھ مسئلہ ہے میرا مسئلہ بھی گئی ہے ٹرین ملتان ایکسپریس اس کی نہ تو بزنس کلاس ہے نہ لو رسی ہے تاس دن پہلے سیٹے بک رہی ہیں آن لائن آپ کہہ رہے ہیں رفانڈ لے لیں یا اکانومی میں بیٹھ کے جائیں یہاں کہہ رہے ہیں یہاں اکانومی میں بیٹھ کے جائیں یہاں رفانڈ لے لیں ٹرین بغیر دو کچھوں کے گئی ہے بغیر بزنس کلاس کے بغیر لو رسی کے سارے لوگ تانگ ہو کے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میرے ساتھ یہاں لوگوں کی بھیڑ لوگوں کے مسائل اور ساملکم ساملکم بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں کہ راستے میں گڑ بڑ ہوئی حالات وہ ٹرین مال گاڑی کلٹی ہوئی رہیم یارہان پہ جس کی ویسے ٹرینیں لیٹ ہیں آپ نے بتا دیا نہیں لوگ آدھی بات کرتے ہیں جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ بھی یہ شیخ رشید کی بات ہے کہ ٹرینیں کیوں لیٹ ہیں تو بتائیں میں وہ کہہ رہے تھے کہ معمول بن گیا کافی نہیں نہیں ٹھیک چل رہے ایک مہینے سے فرس کلاس تھا یہ آج ہی ہوئے ایک مہینے سے پیچھے تھوڑے مسئلے بنے تھے نہیں ٹھیک تھا کبھی کبھا کوئی گاڑی ہو جانا ہوتا ہے آپ نے کہاں جانا ہوتا ہے کراچی کب جاتے ہیں کتنی درپا جاتے ہیں مہینے دو مہینے میرے کا چکر لگ جاتے ہیں جب آپ نہیں جاتے ہیں تو مسئلہ بنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بڑا جمعان ہے خاتین ساری اور یہ فیملیز جو ہیں اسی طرح سے یہاں موو کرتی ہیں اور اسی طرح سے ان کا جو ہے معاملہ چلتا ہے اثروائز یہاں بیٹھنے کی نہ کوئی جگہ ہے نہ لوگ جو ہیں وہ پروپر فسیلیٹیٹ ہو پاتے ہیں مہنگے داموں ٹکٹ بھی کھریتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو شتم ضریفی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرینیں بھی لیٹ ہیں اور ٹرینوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اسی طرح ہے ساملی کہوں کیا حال ہے آپ کے طبیت کیسی ہے سب خیر ہے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں کوئی نہیں کمرہ کلیوں کا اپنے پاس ہی ہے بالکل ہے چابی پاس ہی ہے آرام کرنے دیتے ہیں بالکل کرنے اور کتنا اب ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ اس کو ٹھیکے دار کو وہ تو تی پرسانٹ ہے شروع سے اگر سوڑ بھی کمائیں تو تیس روپے اس کے ادھر کھڑے کھڑے ہی بالکل نہیں تو پہلے تو یہ پچاس تھا یا تیس ہی تھا تیس ہی تیس پرسانٹ ہے شروع سے سوڑ کمائیں تو تیس اس کے ستر آپ کے تو یہ زیادہ نہیں ہے سر جو ٹھیکداری سسٹم ہے اس ساب سے چار رہا ہے مطلب یہاں پورے دنیا میں ایسا نہیں ہے کہیں بھی کہ جو کماتا ہے اسے تیس پرسانٹ ایکس دینا پڑے اور وہ بھی عجرت پر تیس پرسانٹ ایکس وہ بات صحیح ہے آپ کی لیکن ادھر یہ نا یہ ٹھیکداری سسٹم نہیں نا ہے وہ تو نال انہذا سسٹم ہے انہذا تنقاب بغیرہ ہمیں اندھی آر چیف اندھی ہے مسافر کوئی دے گیا ٹھیک ہے نہیں دے گیا نال سسٹم بلکل صحیح ہے یہ یہاں کی جی صورتحال ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جب جاتے ہیں تو اسی طرح ہی ان کو بچاروں کو موو کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے وہ موو بھی کرتے ہیں اور جاتے بھی ہیں اور یہ کہیں بھی کوئی بنچ نمہا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی پورا اگر ریلوے سیشن کا آپ کو میں سروے بھی کرواؤں تو حالات اسی طرح نظر آئیں گے کہ لوگ یہ دیکھیں بڑے سکون سے اپنی زندگییں گزار رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی جان ساملیکن لیٹے نہیں لیٹے رہے سکون کریں سکون کریں کیا آلے ہیں آپ کے طویت کیسی ہے صحیح ہے بڑے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں بھائی آرہا ہے 10 بجے در آیا ہیں ابھی گاڑی نہیں آئے گی یہ لیٹ 10 بجے آیا ہیں کیوں کیا ہوا گاڑی نہیں آرہی ہے گاڑی نہیں آئی نہیں آئی یہ صبح 10 کے درے ہیں آہاں کمہاں جانے آپ نے کراچی کراچی کیا توفہ لے کے جائیں گے کراچی یہ جس کام کرتے ہیں ابھی جا رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ ادھر صرف کرتے ہیں کتنے کی ٹکل لیا آپ نے دو ہزار کی دو ہزار پچاس پہ تو ادھر کوئی جگہ بیٹھنے کیلئے نہیں ملی نہیں ملی یہ آپ نے کہا میں سکون کرتا ہوں آہاں کہہ رہا ہے ہے نا تو جب بھی جاتے ہیں اسی طرح ہی کرتے ہیں آہاں بس ویار کیا کروں جگہ ادھر کوئی نہیں ملتی نہیں ملتی ہے جگہ نہ بینچ لگایا ہے نہ کوئی کرسیاں کچھ ہی ہے کام لگیاں گاہ بھی لیتے ہیں آپ آہاں کچھ سنایا اچھا ساں نہیں ہے وہ نہیں آتی ہے سناب نہیں آتی ہے یہاں کچھ نہیں آتی ہے یہ یہاں کی صورت ہے آلہ جی یہ آپ دیکھیں لوگ بیچارے بڑے خوبصورتی سے تیار ہو کے پرفیوم لگا کے اتر لگا کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں رکھتے سفر باندھتے ہیں اور ادھر آکے انہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو کافی زیادہ پھر اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کے ملتی ہیں آپ نے کدھر جانا ہے ہم نے فیصلہ بات فیصلہ بات جانا ہے تو ریگولر جاتے ہیں آپ نہیں کتنے دن بعد جا رہے ہیں میں دو سال بعد آئے ہوں دو سال بعد جا رہا ہوں تو آپ کو نہیں بتا ہوگا ریلوے کے سسٹم کیسے جان رہے ہیں دو سال بعد کوئی فرق محسوس ہوا ہے جی فرق محسوس ہوا کیا کافی محسوس ہوا لیٹ ہو رہی ہیں لیٹ ہو رہی ہیں آپ کیا کرتے ہیں خود ہاں میں الیکٹریشن ہوں آپ بھی ساتھ ہیں جی ہاں جی ہاں جانا ہے فیصلہ بات جانا ہے تو دو سال بعد جا رہے ہیں نہیں میں آیا تھا تقریبا دیڑ مہا پہلے کیا حال ہے جی کتنی دیر سے کھڑے ہیں کافی دیر سے کھڑا ہوں کیا چل رہا ہے کب سے انتظار کریں ہیں کافی دیر سے کھڑا ہوں وہاں ٹائم ہے ویسے تو لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کوئی نہیں سمجھا رہی کوئی سمجھ میں نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بیٹھ نہیں ہے تو تھک نہیں گیا آپ تو کافی بیٹھ نہیں ہے کتی عمر ہے آپ کی میری پٹھ پن سال عمر ہے 55 سال کی عمر میں اتنی دیر کیسے کھڑے رہے لیتے ہیں آپ اللہ کی مہربانی ہے بڑی باد ہے بڑی باد ہے ساملے کی مخانسہ کام سے کام سے جی میں کراچی جا رہا ہوں کراچی جا رہا ہے اب ہوں آپ کہ میراز کراچی سے ہوں میں ہو رہا ہوں پہنے کے بھی آپ بھی بلکل پانی بھی دس کے آپ نے اسٹیشن پہ پہنے کے لئے باہر جانا پڑھ رہا دور ہے ہی نہیں ابھی میں در کچھ نہیں ہے وضو کے لئے پہنے کے لئے پہنے کے لئے دونوں میں دکھائیں مجھے ذرا آئیں ہی واشنم دیکھتے ہیں میرے ساتھ آئیں ہائی صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ بن رہے ہیں نمہ بن رہے ہیں نمہ بن رہے ہیں یوا منع رہے ہیں میرے گا ہی دیکھو اور نے گیا اور سوائے ہوگا ہی وہ ہے کہ وہ بن رہے ہیں ہمی پتہ نہیں ہے جو باہر جانا پڑا رہا ہے بھی ہے کچھ اچھی بنا رہے ہیں بے در planned عago ہے بیader Swift عالی بناء ہے پانی پونے کا انتزام پانی کا بھی اچھا نظام ہے بہترین کرنے باہر ہے بہت اچھا پانی اور زکاوی شروع ہونے والا ہے چاند دنوں میں پانی دے رہے ہیں ابھی کنیکشن نہیں ہوا دو تین دن میں کنیکشن ہو جائے گا گاڑیاں ساری ہیں ٹیم پہ جاری تھی وہ محل گاڑی گرگی ہے اس وجہ سے یہ گاڑیاں لیٹ ہوئی ہیں نہیں تو گاڑیاں سب ٹیم پہ جاتی ہیں ٹیم پہ آتی ہیں یہ یہاں کی جی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں اور اسلام علیکم سار کیسے ہیں آپ کدھر جائیں گے ہیدر آباد ہیدر آباد کیا توفہ لے کے جائیں گے توفہ یہی لے کے جارہیں گے ٹرینر لیٹا ہے اچھا بس یہی توفہ ہی دس گھنٹے لیٹ آ رہی ہے گاڑی آپ نے یہی توفہ ہے ہمارے لیے کراکرم گاڑی چار بے جانی اب چھے بے تک یہ تو شکر کریں آپ کے پاس ایکات سیٹ موجود ہیں یہاں تو آپ ہی کے ایج کے ہمارے بزرگوں کی عمر کے لوگوں کو سیٹ ہی کوئی نہیں ملی بڑی مشکل سے ملی ہمیں پی سیٹھنا جنسی نا آپ وہ دیکھ کے پھر ایتر شو مارنے کے لئے یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے ہم شو مارنے کے لئے بیٹھیں سار سلام علیکم اپنے بیگ کے اوپر خود ہی بیٹھ گئے آپ جگہ نہیں تو بیٹھنا پڑے گا کتا جائیں گے کراچی تو کب سے ویٹ کر رہے ہیں گاڑی کا تقریبا ایک بجے ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا انتظار کرتے ہو کافی ٹائم ہو گیا لیٹ ہو گئی گاڑی کتنے کی ٹکٹ لیا آپ نے دو ہسار بیٹھنے کے تو جگہ نہیں ہے تو خواتین بیچاری رول رہی ہیں سارے لوگ میچے بیٹھے ہیں یہ مسئلہ ہے کوئی اپنے ڈائک میں بیٹھ رہا ہے کوئی چیزیں بیٹھا مسئلہ ہے یہ باتھی کس ہے بوس سے ٹھیک ہے آپ کی کتے جائیں گے کب سے انتظار کر رہے ہیں دو ڈائک میں بیٹھنے کے بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھے ہیں یہ ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہیاں اسی دفعہ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کتنی دیر باز کرچی جانے ہیں تیر مانگ باز جا رہے ہیں تو بازی آپ پریشان تو ہوں گی اس وجہ سے ہاں پریشان تو یہ چلنے ہیں یہ یہاں کی صورتیں جب آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کو جاتے ہی ریلوے سٹیشن پہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے جہاں بچے بوڑے جو ہیں ان کو بیٹھنے کی نہ کچھ جگہ ملے اور نامو پروپر جو ہے وہ کچھ معاملات دیکھ سکیں حالات تو اسی طرح ہی ہوگا یہ آپ دیکھیں یہ باجیاں ہماری سارے کے سارے لوگ اس طرح بیٹھے ہیں کیا آل ہیں ہم بہت پریشان ہیں کب سے صبح سے یہاں بھی کھڑے میں ہم یہاں بھی بہت پریشان ہیں میرے ساتھ آئیںGM جگی گروہ صاحب ہم کرتے ہیں گروہ بیمار ہے تو یہ تو بڑی جی بڑی پری بڑی 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 دیکھو یہ کہ اسی طبیلیلہ یا بارتادیلی ہے یہ کوئی طبیلی نہیں ہم صبح سے یہاں سے پریشان ہیں میو کراتی چاونی یہاں پر ہمارا کوئی بی نہیں ہم نے صبح سکانہ بھی نہیں کھایا ہے میں نے نکھا گروہ نہی ہیں وہ دونا ڈیسائیڈ کرلو گروہ کون ہے بھئی بھئی تاڑا ٹاوس کرا دا ہمیں گروہ کون ہے ہمارا دونے گروہ لگ رہے ہیں ہمارا استاد ہی بڑا استاد ہی ہے جی جی یہ یہ یاں آ رہی ہیں یہاں پہ بیٹھے دیکھو پاؤں کتنے سوجیں گروہ جی یہ داب کیا آلیں کیا ہوا گروہ جی کتنے پاؤں کتنے پاؤں کتنے پاؤں سوجیں ہمیں کب سے ہم پریشانے صبح سے یہاں پہ بیٹھے گاڑی ابھی تک نہیں ہے کتنے لیٹ ہو گئی گاڑی کو ہماری یہاں پہ کچھ ہیں بھی نہیں کس کے پاس جائیں ہم دوائی لینے آئی تھی یہاں سے پھر ہم گھر جا رہے ہیں واپس دیکھ لیں جی آپ گروہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دیکھوں نے کیسے کی رہی تھی تبدیلی آگی تبدیل کوئی تبدیلی نہیں آئی ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں کب سے کتنے ہمارے سارے پریشان ہو رہے ہیں کچھ گن گناہ کے گلاہ کر لیں جی کچھ گن گناہ کے گلاہ کر لیں آپ ہمارے دھولک والا اب نہیں تو جو میں ناچھوں اس پر کس پر میں گاہ کے ناچھوں ہم بہت پریشان ہے ہمیں گانا نہیں آنا رونا آ رہا ہے سبس میں رو رہی ہوں ابھی مجھے گانا آنسوں پہ کوئی گیت سنا دیں نا کیسے نہیں اب دکھے میں کچھ بھی نہیں سناوں گے پھر اور بھی عوام بھی رو جائے گی میں بہت پریشان ہوں گروہ کی وجہ سے گروہ جی آپ بھی کچھ سنا دیں تا کریں کچھ ہم نے اسے ہوں گروہج کر رہے ہیں یہ بھی گروہaper گروہج gdzie گروہج کچھ بتایا ہمیں کچھ ہمیں بتایا گروہ Richt ड़گدی مینگا ر تھا اور اتنا گرم پانی دے رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم کتنی پریشان ہے کیسے س تمدلی کوئی سکے لئے نہیں ہیں ہم بہت پریشانے پانی کے لئے ہر چیز کے لئے ٹنشن ہیس میں رسول مeded کیا گنہ جو دل کے دیا ہوگا جو چاہے بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں کل کو بات نہیں ہوگی چل سن لیں اپنا ٹیشن اپنے گڑھی اتر گئی عمران کی سلام علیکم سلام علیکم جی سلام علیکم چائے چوئے پی رہے ہیں آپ جی سر کیا بات نہیں ہے شارج بشارج نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھ نہیں رہے چار گھنٹے سے خوار ہو رہی یہاں پر بڑی شاشیت شاش بشارج ہونا چاہتا ہے چار گھنٹے خواری کے لیے تو بندے کو بہت شارج ہونا پڑتا ہے دو لازمی بات ہے جس طرح ہماری حکومت نے بولا یہ بڑے اچھی ویلویڈ ہر چیز آپ کو مل گی بہت کچھ مل رہا یہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ساڑھے چیز ہے اس سے تو چھا تھا ہم بائی چلے جاتے اس سے چھا تھا بائی چلے جاتے سکون سے تو جاتے آپ خوش نہیں ہے شیک رشی صاحب سے لگ رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہے دیر اضافہ نظر نہیں آرہا آپ کو اس سے تو چھا بہا پہلے تھے نا جنرل ٹرین تو گاڑی میں لگائی تھی نا پٹی پہ اتاری تھی اب تو ہر چیز پلی پلائی ملی ہوئی ہے اس پہ خوش ہے رازی نہیں لگ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے دیکھ لیں چائے بھی کڑوی لگ رہی ہے یہ حالت ہے اندر نے تو نے بنایا ہے ائر کنڈیشنل بیٹنگ روم کہاں یہ سامنے آئیے سامنے آئیے سامنے کوئی بورڈ نہیں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں لوگ باہر لیٹے ہوئے خفیہ رکھا ہونا خفیہ رکھوا ہے تین مندیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بند کیا ہوا یہ آپ کی دہشت تو ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کیا دہشت ہے یہ دہشت والے نہیں وہ دہشت میں آتا ہے وہ دہشت میں نہیں وہ خود آپ کو پتہ ہی ہے اب کیا کہیں آپ سر کدھر جائیں گے میں یہی پر جاؤں گا چھوڑنے آیا چھوڑنے ہیں تو آپ بھی چار گھنٹ سے بلکل جائے زائر سی بات ہے بچوں کو چھوڑنے آئے بچوں کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا زلیل ہونے کیلئے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ بیٹھے میں ایسی اب جا کے دیکھیں بچوں کا حال کیا ہے یہ پرائیم ٹرین ہے جس کا یہ آل ہے سلام علیکم آپ سر کدھر جائیں گے تو کیوں نہیں جا رہے دل نہیں چاہ رہا جانے کو پاکستان ریلویج ہو نا اسی چیز کا نام ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں شیخ رشید کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آئے نا ان کے دیکھے کیا ہے میند کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ نہیں کافی کم زور ہو گیا بچارہ میند کر کے واسکر سے جو ہے نا وہ آگیا ہے اتنی میند کر رہا ہے نہیں وہ لگے دوں گا وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو نا آپ کے سامنے دنیا کے سامنے کہ یہ بچے بیٹھے ہو ہیں اپنا فر بادوں کے اوپر آئی ہے واشنگ پر آئی ہے واشنگ پر آئی ہے ابھی آئی نہیں ہے آئی نہیں ہے واشنگ کا غلط ہے غلط کہہ رہے ہیں وہ ابھی کراچی سے ہی نہیں آئی کراچی ایکسپریس نہیں ہم تو جناب ہی بات کر رہے ہیں بھئی جناب ہی آگیا جناب ہی سپر گزہ تین میند تین گینڈے دیکھو آئی ہو ستاون سال ہوگا ہے اس کے بعد کا آئی ہے ایوب خان کا الیکشن نے انہوں نے یاد کروا دیا اچھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حلادہ حصہ حصہ بہتری کی طرف جائیں گے فلال تو جی یقین نہیں ہے کوئی بہتری کی طرف جائیں گے پٹول اور مہنگا ہوگا اور تباہی ہوگی مرنا تو ہم نے یہ بچاروں نے بوٹ کس کو دیا تھا میں نے تو بوٹ دیا تھا پیپس بارٹی کو کراکچی میں رہتا ہوں پیپس بارٹی کو دیا تھا پیپس بارٹی کو دیا تھا پیپس بارٹی کو دیا تھا وہ کوئی دوسری گھنٹری تھوڑی ہے وہ بھی پاکستان نہیں ہے نا شہری جائیں جائیں نا وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے اور ایسی آئی ہے کہ اللہ مانکہ آپ لاہور آتی رہتے ہیں ہاں جی آتے ہیں کیا کمپیریزن ہے کراسی اور لاہور کا کوئی بھی نہیں کوئی خاص فرق نہیں لوگوں کے مزاج کا کوئی فرق نہیں کوئی بس ہاتھ ہے ساریانوں پئی یہ کہ آپ چنگا کھاؤ تو چنگا پاؤ باقی مزل دیکھیں جائے گی جو ہے گی گروہ جید رہا ہے گروہ جی گروہ جی وہ دیکھیں ان کا دیکھیں نا ان سے بھی پوچھیں کیا ہوا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکتا ابھی تبدیلی نہیں آئی جب آئے گی میں بتاؤں گی نہیں آرہا ان پر نہیں کسی کو نہیں آئے گا ہمارے اوپر ہم صبح سے گروہ جی آگے آئے آپ بھی گروہ جی کو اچھی چیز گل گنایا آپ ٹھیک وہ چیز نہیں سنائی کمزدار چیز سنائے بولو نا گروہ گروہ آپ کی بات نہیں سنتے ابھی بوک لے گی نو اس نے کچھ کھایا گروہ نے کبھی مارا آپ کو نہیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے گروہ جی کبھی مارا نہیں دبکہ دوبکہ بھی نہیں مارا تو ان سے پوچھنیا سے اس کو اٹھانے کے کتے لوگیں آنکل مجھے اٹھانے کے کتنے پیسے لوگیں یہ نا فری چوک لانا دالوں فری دے لڑنا چاہی دا جواں دے لڑنا چاہی دا جواں دے آپ کو فری سیر چلو سائیے سب گاڑی آئے تو اس کو فوراڑ ڈال رہے گا منہوں لاغ دہیں خاتی بہتے ہی ہے سب خرچہ چکلے گا خرچہ چکلے گا نہیں گروہ جی پتہ نہیں کیا چک گے اسلام علیکم چاچا کیسے آپ کدھر جائیں گے بلو تھی بچاری مر گئی بلو کے پاس بھی کون جا سکتے بلو مر گئی بلو حیات بلو کوئی نام نہیں لیتا ری مکس دوبارہ بننے والا ہے نام آ جائے گا اس کا ایک بات کرنی چاہتا ہوں اگر آپ اس کو تھوڑا کریں اپریل میں جاتے ہوئے ڈون نے بجٹ بنایا تھا نون والوں نے اس میں چھ ہزار سے چھ ہزار والوں کی دس ہزار پیشن کی گئی تھی اس کے بعد ستمبر میں جب پیٹی آئی آگئی اس نے بھی بلی بجٹ بنایا اس میں بھی انہوں نے چھ ہزار سے دس ہزار پیشن کری چھ ہزار والوں کی اب یہ کون لوگ تھے جن کی اتنی پیشن بڑھائی گئی ہے اور ای بی آئی والوں کا جو پیسہ لوگ سے جمع کیا جاتا ہے وہ ہمارے ملک کے بجٹ سے کافی زیادہ ہے اس کا کوئی کھاتے میں صاحب نہیں ہے یہ وہاں سے پیسے لے لے کر سب کھا رہے ہیں یا آشیہ کر رہے ہیں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ان کے لئے پیشن میں صرف پانچ سو روپیا یا ہزار روپیا اضافہ وہ بھی تین چار سال کے بعد تو یہ اس کی پرٹال کھون کرے گا یہ بڑا ہام ہے اس پر ہم آنے والے دنوں میں پروگرامز کرتے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں اب ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم تو ساری بتمارشیوں سے نکل آئے ہیں اب ہم نے کیا کر رہے ہیں ایکٹیوٹی کیا ہے آپ سے سپیشلی لینے آئے معلومات ٹرین کی ٹرین کے لیے میں تھوڑا داخل ہوا اسٹیشن میں کہ جنہ کائی جیزم کی نام سے ایک ٹرین چلی ہے تو اس کا کیا آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہوگی سو سے اوپر ہوگی سو آپ نہیں لگ رہے ہیں ہاں سو لگ نہیں رہے ہیں ہاں لگوں نا عمر تو میری ہے نا انڈر پلس ہے جی ہاں انڈر پلس ہے بہت ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تھوڑا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے کام زیادہ کا ہاں بارال ہمیں عمر سے کیا لینے چڑتے پھٹتے ہوں چاچا جب ادھر لوگ بیٹھتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کیلئے یہ جگہ بھی نہیں ہوتی ٹرین کیلئے کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پبلک رول جاتی ہے پانچ پانچ گھنٹے بچارے ہیں خواتین کے ساتھ چاچا وہ دیکھیں خواتین نیچے بٹھائی ہوئی ہیں ہماری یہ پبلک تھوڑا ہی آیا ہم لوگ پبلک تھوڑے ہی آیا جو ہماری کی کیر کرے گا کوئی ہم پبلک ہوں تو ہماری کوئی کیر کرے گا نا سمجھ گئے صاحب آپ بسوں کی بات کریں بسوں میں بھی یہ ہو رہے کہ وہ ویگن جو سائیڈوں سے آتی ہیں ویگنیں ان کو سواریوں کا ٹاکس دیا ہوتا ہے بڑے بڑا کمیشن دے کر ان سے سواریاں لیتے ہیں اور جو بغیر لیسنس کے جو کنڈم بسیں ہیں ان کو سائیڈ پر چھپا کر کھڑا کر دیا جاتے اور وہاں وہ سواریاں بٹھاتے ہیں اس کے اندر اور نہ وہاں پہ دبل ون ڈبل ٹو کا بھی کوئی نشان نہیں ون فائیو کا بھی کوئی نشان نہیں رکشے کا کسی کا نشان نہیں بندے کا کسی کا نشان نہیں جہاں وہ گھڑی گھڑی ہوتی ہے پھر وہ کنڈکٹر ڈریور جھگڑا بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کون مطلب ہے کہ وہاں بچے گا کسی کو مار کر وہ پھیک دیں کیا ثبوت ہوگا کہ یہاں یہ بندے ڈریور کرنڈرک نے مار کے پھیکا ہے یا کسی نے پھیکا یہاں جھگڑا ہوا تھا ہمارے کوئی حساب کوئی نظام کوئی نہیں کیونکہ ہم مسافر نہیں ہیں نا ہم پبلک نہیں ہیں پبلک کا درجہ نہیں ملتا سلامت رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈی ایس ریلویج جی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کے لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ کافی گلہ بھی کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ ڈسٹرپ ہوئی ہے ٹرینز کی تو اس پر کیا موقف ہے آپ کا یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سکھٹ ویجن میں کل ایک ڈریلمنٹ ہوئی ہے گوڈس ٹرین کی تو اس سے یہ ہے کہ ہماری لائنز بلوک رہی ہیں اور ڈاؤن لائنز بارہ تیرہ گھنٹے پھر ایک لائن یہ کہ ریسٹور ہو گئی ہے اس وجہ سے سارا ٹرینوں کا شیڈول یہ کہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے اور ٹرینیں اب تقریباً لاہور میں تقریباً تین سے آٹھ گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے کیونکہ اپنے ٹریک بلوک رہا ہے بارہ تیرہ گھنٹے اس وجہ سے ساری ٹائمینگز اس کا افیکٹ ہے اس کو برائے گا دوسرا یہ بڑی بڑی پرانی اب تو بات ہوگی اس پر شاید آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوں شیخ صاحب سے بھی ہم نے یہ بات پوچھی تھی کہ بینچز انسٹرال اگر کیے جائیں بڑے پیمانے پہ در تاکہ لوگ پروپر بیٹھ سکیں خاتین آتی ہیں بہت سارا کراؤڈ ہوتا ہے تو ان کو نیچے پھر بیٹھنا پڑتا ہے تو اس پر کیا آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی انسٹرال کرنے جا رہے ہیں سٹولز وغیرہ کوئی بینچز وغیرہ بینچز ہم نے آلڈی کافی لگا دی ہیں یہاں پہ بھی لگائے ہیں کینٹ سٹیشن پہ بھی لگائے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا پیسیج بھی ہوتا ہے اس کو زیادہ پلیٹ فارم کے اوپر لائن تو ہم نے لگا دی ہے ایکسٹرال کر لگاتے ہیں تو راستہ بھی پھر بلوک ہوتا ہے تو باقی اب یہ ہے کیونکہ اپنا ساری ٹرینوں کا رشہ ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ ہیں بینچز تو یہ ہے کہ اپنا سفیشنٹ ہے مزید بھی اگر لگانے کی ضرورت ہوگی تو ہم لگا دیں گے میٹنگ رونز بھی نئے ڈیویلپ کر رہے ہیں پسیجنجر ہال ڈیویلپ کر رہے ہیں اس میں مزید پرویزن لوگوں کے بیٹنگی ہو جائے گی میرے خیل ہال والی جو سکیم ہے وہ زیادہ بہتر ہے چونکہ باہر بینچز تو نہیں لگ سکتے اس میں پیمانے پیمانے پر باکی بار ٹھیک ہے وہ رستہ بلوک ہی جھو گا ڈبل لین کریں گے ٹرپل لین کریں گے تو رستہ بلوک ہی جھو گا اور پلیٹ فارم کا حسن بھی خراب ہوگا جو اتنا پیارا پلیٹ فارم ہے تو وہ ہالز کب تک رینومیٹ ہو جائیں گے اور کتنے بڑے پیمانے پر ہیں کہ لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں اور زیادہ تعداد میں ہے یہ ایک انٹرس پر ہال بان رہا ہے اس کے بعد پھر ہم پلیٹ فرن نمبر چار پانچ پر بھی بنا رہے ہیں اور یہ ہے کہ کافی الحمدللہ ہمارے پاس پھر سپیس آویلبل ہو جائے گی لوگ اس پر ایزیلی آرام سے یہ ہے کہ بیٹھ سکیں گے اور کتنی دیر میں یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچے گا یہ کام شروع ہے یہ ہال کا کام آپ کے سامنے یہ جو انٹرس والا اس کے اوپر بھی کام جا رہی ہے اندر والے پہ بھی کام شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ دو تین مہین میں یہ ایک ریڈی ہو جائیں گے بہت شکریہ ریلویس سیشن پر آتے ہی اگر آپ کو ٹرین وقت پر مل جائے تو سفر کا مزہ جو ہے وہ دبالا ہو جاتا ہے پادشہ بات خان کو اجازت دیجئے اللہ ان کے بعد